اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو تو کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گی تو جی آج میں نے بڑے دنوں بعد یہ لک ریٹ کی ہے شادیوں کا رش ہونے کی وجہ سے پولر میں بہت زیادہ رش تھا جس کی وجہ سے میں اتنے دن ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی تو آج ہی فائنلی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری اور اور امیزنگ لک لے کے آئی ہوں جو کہ مہندی لک ہے جو کہ بہت ہی آپ آئیز میک اپ دیکھیں کتنا پیارا اور سوفٹ میک اپ کیا گیا ہے تو آپ نے مجھے نیچے کومٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ یہ والی میری اتنی محنت جو میں نے کی ہے اور آپ کے لیے اتنا اچھا میک اپ کیا ہے تو آپ کو کیسا لگا تو یہاں پہ جی یہ لیشس تھوڑی سی اتری ہوئی تھی تو اس کو میں نے ٹریوزر کے ساتھ تھوڑا سا لگا دیا ہے اور یہ آپ نے آئی لیشس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ وہ سٹیکی تھوڑا سا ہو جائے گم جو ہوتا ہے تو وہ پھر اچھے سے لگ جاتا ہے تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں یہ میں نے جھنکے بھی ڈالے ہوئے ہیں تو میں نے کہا آپ کو دکھا دوں تو جو کہ بہت ہی پیارے ہیں بہت ہی امیزنگ ہیں تو یہاں پہ جی چلیے ہم چل کے سٹارٹ کرتے ہیں آئیز میک اپ تو سب سے پہلے یہ والا جو ہے نا یہ تھوڑا سا ریڈ ریڈ سا ہے لائٹ ریڈ ہے تو اس میں جو میں نے آپ کو دکھایا وہ میں بلینڈنگ برش کے ساتھ لے کے اس کو اچھے سے آئی کورنر سے سوری انر کورنر سے لے کے آٹر وی تک اور کری سیریے سے اچھی طرح اس کی بلینڈنگ کروں گی ٹھیک ہے بلینڈنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے اور یہ والا کلر اچھے سے بلینڈنگ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی جو آئیز میک اپ ہے وہ اور بھی اچھا لگے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی میں بلینڈنگ اچھے سی کر رہی ہوں آپ نے بھی ایسے بلینڈنگ کرنی ہے تو جی میں نے آپ سب کو بہت زیادہ مس کیا جو کہ میری پیاری پیاری بہن نے اتنے اچھے چھے کومنٹ کر دی تھی تو اتنے دن میں ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی صرف بیزی ہونے کی وجہ سے اور یہاں پہ جی وائٹ آئی شیڈو پیلٹ سوری گلیمبرز کے آئی شیڈو پیلٹ میں سے لے کے میں نے وائٹ آئی شیڈو لی اور اس کو برو بون کو تھوڑا سا میں نے وائٹ آئی شیڈو سے ہائی لیٹ کیا تو یہاں پہ چھوٹو سا برچ لے کے میں اس میں سے ایک بلیک کلر لوں گی تھوڑا سا بلیک کلر آپ نے لینا زیادہ نہیں لینا تھوڑا سا آپ لیں گے صرف ہم نے ہلکا سا اس کو تچ دینا ہے تو اس کو ہم اچھے سے اوٹر وی پہ اچھے سے ہم اس کی بلینڈنگ کر دیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں چھوٹو سا وہیں برچ ہے اور اس کے ساتھ میں اچھے سے بلینڈنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اور یہ ویڈیو میں اتنی بیزی تھی نا تو میں نے رات کو بیٹھ کے شوٹ کی صرف آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے کہا شادیاں کا رش ہے تو آپ بھی کسی بھی یہ مہنڈی لک کر سکتے ہیں آپ یہ والی مہنڈی لک دولن کو بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی کر سکتے ہیں بہت ہی پیاری بہت ہی امیزنگ لگے گی تو جی چلیے اس کے بعد جی میں نے جو آپ کو ییلو کلر دکھایا ہے یہ گلیمبرز کی آئی شیڈو ہے آئی شیڈو پیلٹ ہے جو کہ اس میں میٹ کلر اور گلیٹری کلر دونوں ہی بہت ہی مزے کے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے کوئی کٹ کریس نہیں کی کوئی میں نے اس کے اوپر کنسیلر نہیں لگایا ڈریک میں نے اس کو اپلائی کیا اور یہ کلر دیکھیں کتنا پیارا اور کھل کے آیا ہے اور بہت ہی پیارا ہے یہ کلر تو یہاں پہ جی میں یہ دیکھیں برش کے پہلے میں نے فنگر سے تھوڑا سا لگایا تھا تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ گلیٹری سے پین ہیں جو کہ میں مارکٹ سے لائی تھی جو کہ میں ابھی میں نے کہا کہ فرسٹ میں ابھی ان کے اوپر ان کے ساتھ میک اپ کر رہی ہوں تو یہ جو میں نے ییلو کلر لگایا ہے نا اس کے اوپر میں نے یہ والا جو گلیٹری سا پین ہے نا یہ پین کی طرح بنے ہوتے ہیں یہ گلیٹر تو یہ ہر کلر میں آپ کو مل جائیں گے کسی بھی مارکٹ میں میک اپ کی مارکٹ سے آپ کو مل جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ییلو کلر کے اوپر لگا دیا اور یہاں پہ جی یہ پرپل سا کلر ہے نا آج میں بلیک آئی لینر نہیں لگانے والی تو آج میں یہ پرپل کلر کے یہ پین کے ساتھ جو ہے گلیٹری سا ہے یہ شائننگ اتنی اچھا کیمرے میں نہیں آ رہی لیکن اس کی شائننگ بہت ہی زیادہ ہے اور بہت ہی امیزنگ ہے تو رنگ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اچھے سے کیمرے میں نہیں نظر آ رہا لیکن آپ کو یہ ریل میں بہت ہی پیارا لگتا ہے اور آج میں یہ بلیک آئی لینر نہیں لگاؤں گی یہیں میں اپلائی کروں گی اور دیکھنا کہ یہ کتنا ہی مزے کائے گا اور کچھ ڈیفرنٹ بھی ہو جائے گا اور بریڈل کو آپ کو پتا ہے ہر لک میں ہم آئی لینر کو بلیک ہی لگا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ جب اس کو مہندی پہ لگائیں گے تو یقین جانئے اتنا پیارا آپ کے ڈریس کے ساتھ یہ لگے گا نا تو ابھی آپ فل میک اپ دیکھتے رہنا کہ کتنا پیارا لگے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی انر کورنر کو اچھے سے میں نے اس کی ایک لائن جیسے یہ چونسی بنانی ہے ہم نے اور یہ اچھے سے اور نیٹ ہونی چاہیے اور یہاں پہ جی ہم نے ایک لائن ایوینگ آئی لینر لگانا ہے اور ایک لائن تھوڑی سی لمبی ہم نے کھینچ کے پہلے ہم نے چھوٹی سی کھینچ نہیں ہے پھر ہم نے اس کو اوپر والی سائیڈ پہ مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اتنی محنت اتنی محنت میں نے کر کی ہے اس ویڈیو میں تو جب آپ اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہیں تو ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے اور یہی چیزیں ہمارا حوصلہ بڑھا رہی ہوتی ہیں پھر ہمارا دل کرتا کہ ہم اور بھی آپ کے لئے پیاری پیاری اور نیو نیو لک لے کے آئیں تو یہاں پہ جی یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف پھیل گیا تھا تو میں نے اس کو وہیں ییلو سا کلر لے کے تو اوپر لگا دیا اور اس کو نیٹ کر دیا تو یہاں پہ جی یہ ریواج والوں کی وائٹ پینسل ہے جو آئیز کے اندر میں لگاؤں گی وائٹر لائن کے اوپر وائٹر لائن کے اوپر لگاؤں گی اور اچھے سی یہ دیکھنا بڑھا ہی مزے کا اور اس کے بعد جی جو میں نیچے ٹچ دینے والی ہوں یہ دیکھیں ریڈ جو گلیٹری سا کلر ہے نا یہ پین جو ہے میں ہر کلر میں لے کے آئی تھی تو مجھے بڑے مزے کے لگے تو میں نے کہا کیوں نا اس کے ساتھ ایک لک کی جائے تو آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ اس کو نیچے لگا لیا ہے تو آپ نے اس کی فائنل لک دیکھنی ہے کہ کتنی مزے کے لگے گی یہ دیکھیں اور یہ جو میں نے آئی لینر پرپل کلر میں لگایا ہے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے یہاں پہ جی گینی والوں کا مسکارہ جو کہ میں لیشز کے اوپر اپلائی کروں گی بار بار کے آپ نے بھی اچھے سے اپلائی کرنا جو فیک آئی لیشز نہیں لگانا چاہتی وہ یہ مسکارے کے مسکارے کا ایک سے دو دفعہ کوٹ کریں تو وہ اچھے سے لیشز کے اوپر والیم آ جاتا ہے تو اس کے بعد جی میں وہ کیمرے کو آف کر کے میں نے یہ لیشز لگا لی تھی گلمبرز کے آئی لیشز تھی جو کہ اتنی مزے کی اور اتنی ہیوی بھی نہیں تھی یقین جانئے میں نے اس کے اوپر گم سویٹ اچ والوں کی گم لگائی ہے تو اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک منٹ تک اس کو ڈرائے ہونے دیں جب وہ ایک منٹ تک آپ لگا کے لیشز کے اوپر گم رکھیں گے تو وہ سٹیکی ہو جائے گی پھر اچھے سے آپ کی لیشز لگیں گے تو یہاں پہ جی ہماری فائنل لک آپ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اور آپ یہ والی لک آپ دھولن کو بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی مہندی پہ کیری کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جی یہ جولری میں نے مارکٹ سے میں لے کے آئی تھی جو کہ ابھی بہت زیادہ ان ہیں تو میں نے کہا جولری کے بغیر تو میک اپ بالکل آدورہ سا لگتا ہے تو اس لیے میں نے جولری بھی ساتھ لگا لی اور آپ کو فائنل لک دکھا رہی ہوں اور دیکھیں بہت یہ مزی کی لگ رہی تھی کیمرے میں اتنی پیاری لگ رہی تھی تو آپ یقین جانئے ریل میں اتنی پیاری لگ رہی تھی حالانکہ اتنی لیٹیں بھی نہیں ہیں تو صرف رنگ لائٹ نہیں ہے میرے پاس تو میں پھر بھی یہ دیکھیں صرف پولر میں لیٹیں لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں تو دیکھ لیں آپ ریزلٹ اور یہاں پہ جی میں نے ہاتھوں پہ مہندی بھی لگائی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ پوری لک ریٹ کی جائے تو یہاں پہ جی یہ گجرہ میں نے ڈالا ہوا ہے تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ والی لک تو میں اپنی طریفے تو کی جا رہی ہوں لیکن آپ نے مجھے نیچے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ والی جو میں نے اتنی محنت کی ہے آپ کو یہ میری لک کیسی لگی تو آج جو میں نے آئی لینر لگایا ہے نا پرپل کلر میں تو آپ نے مجھے اس کا بھی بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا اور کچھ نیو ہو گیا ہے اور بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا اور ایسے نہیں لگ رہا تھا پرپل تھوڑی سی بلیک بلیک بھی لک آ رہی تھی تو بہت ہی امیزنگ بہت ہی پیاری آئیز لگ رہی تھی تو اتنے دنوں بعد مصروف ہونے کی وجہ سے میں ویڈیو کو شوٹ نہیں کر پائی تھی تو اپنے دیر سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ